ایسا اسلام علیکم ملکم تو میری یوٹیوب چینل اینڈ ویڈیو اینڈ ایڈر کورس آج کا جو ہمارا کورس اور آج کی ہماری ویڈیو سٹارٹ ہونے والی ہے وہ ہے ایڈاب بلسٹریٹر کے بارے میں ایڈاب بلسٹریٹر کے بارے میں بیسیک انفرمیشن آج ہم انٹرودکشن میں آپ کو بتاؤں گا کہ ایڈاب بلسٹریٹر ہم کیوں یوز کرتے ہیں اور کیا اس کا پرپس ہے اور انٹرپیس اس کا کیسا ہوتا ہے انشاءاللہ آنے والی کلاسز میں آپ کو اڈابو الیلیسٹریٹر کی بہت سی اچھی اور بہت سی اڈوانس اور بگنر کلاسز ملیں گی اس میں آپ گرافٹ ڈیزائننگ کا یہ بہت اچھا ٹول ہے اڈابو الیلیسٹریٹر اس میں آپ ڈیزائننگ کر سکتے ہیں آئیکنز بنا سکتے ہیں اور اس کے علاوہ آپ اس میں لوگو بغیرہ بھی ڈیزائن کر سکتے ہیں کسٹم ساری چیزیں آپ اس میں ڈیزائن کر سکتے ہیں اڈب فوٹو شاپ جو بگنر لیول پہ آ جاتا ہے اڈب اللہ سٹیٹر جو ہے وہ آپ کا اڈوانس لیول پہ آتا ہے اگر آپ اس کو یوز کرنا چاہتے ہیں اگر آپ اون لائن مارکٹ میں کام کر رہے ہیں یا اون لائن فائبر پہ ابر پہ کام کرتے ہیں آپ نے اکثر دیکھا ہوگا کلائنٹ جو ہیں وہ آپ کو کسٹم چیزیں یا کسٹم لوگو یا کسٹم ڈیزائن کے بارے میں ڈیمانڈ کرتے ہیں یہ ایلسٹیٹر میں آپ ہر چیز کسٹمائز ڈیزائن کر سکتے ہیں بہت ایزی لی چاہے وہ لوگو ہو چاہے وہ آئیکن ہو آئیکن بھی آپ اس پہ ڈیزائن کر کے کسٹم سیل کر سکتے ہیں وہ آپ فائیور پہ کر لیں یا اپور پہ کر لیں یا کسی بھی سٹوک ویب سائٹ پہ اس کو آپ سیل آؤٹ کر سکتے ہیں آئیے ہم دیکھتے ہیں کہ ایلسٹیٹر کا جو انٹرفیس ہے وہ کیسا ہوتا ہے اور اس کے بارے میں تھوڑا سا انٹرو دیکھتے ہیں تو لیٹسٹارٹ یہ ایڈاب ایلسٹیٹر سی سی وریان ہے اگر آپ کئی جو سپیسپیک ہے یا آپ کے سسٹم کی جو جو میٹ نہیں کرتی تو آپ بلو والا بھی یوز کر سکتے ہیں دو ہزار اکیس والا یا بائیس والا اگر لیکن منیمم آپ کے پاس ہارٹ جی بھی ریم اگر ہو تو آپ کا یہ اچھا گیا لیکن ڈرین簡ی پر بھی چل جاتا ہے لیکن بہت سلو ورک اوٹ کرتا ہے کوشش کریں آٹ جی پی ریم لیکن ڈرین…? ڈرینuben PicFar Seit اگر آپ کی پی عن مینہ چسٹ کرتا ہے اس کا چل جہمز اور لہ copies ہیں تاہیے já اگر آپ拉 چل جاتا ہے اگر آپ کے پاس آٹ جی بھی use آپ دو ہزار ہی gez لیا اس کا چل جاتا ہے اور سل Abd میں سbeaton anuis اچوڑ کر کے سر پر کے آپ چل دیکھ اگر ان میں یہاں یہ مارا مینیو با رہا ہوتا ہے یہ ساری چیزیں آپ کی جو ریسینٹ آپ ڈیزائن کریں گے جو بھی چیز چاہے وہ لوگو چاہے وہ ڈیزائن یا کوئی بھی چیز ہو وہ سارا آپ کا یہاں پر شو ہوگا کوشش کریں ساتھ ساتھ جو بھی شورٹ کٹ چیز ہے وہ اس کو فولو کریں تاکہ آپ کو اس کو رن کرنے میں یا چلانے میں آسانی ہو اور آپ اس کو پوکلی رن کر سکیں جب ہم نے فوٹو شاپ دیکھا ہے اس کے بعد ڈب ایکس بھی دیکھا ہے ہم کوئی نہ کوئی اس پر آرٹ ورڈ بناتے ہیں آرٹ ورڈ بناتے ہیں ہم کوئی بلنک چیز یا کوئی چیز جو ہے وہ ڈراغ کرنے کے لیے آرٹ ورڈ ہونا ضروری ہے اسی کے لیے میں یہ create new پہ کلک کروں گا آپ دیکھتے ہیں اس پہ ہمارے پاس کون کون سے option آتے ہیں جب آپ create new یا create new پہ کلک کر سکتے ہیں یا control n اس کی shortcut کی ہے control n ٹھیک ہے control n کریں گے تو یہ ہمارے پاس جو ہم نے آپ نے کوئی بھی جو design کرنا ہے اس کا width and height کوئی نہ کوئی ضرور must ہوتی ہے یہ میں نے اڈاپ photoshop کی classes میں بھی بتایا تھا اگر آپ نے وہ classes اڈاپ photoshop کی نہیں دیکھی تو اس کو لازمی دیکھیں کیونکہ w illustrator جو وہ بہت ہی اچھا useful اور designing میں بہتر tool ہے آپ کے پاس یہ ساری چیزیں یہاں پہ available ہوگی letter v4 letter a4 آپ اس کو add کر کے اس پہ design کر سکتے ہیں client کی جو choice ہوگی وہ آپ اس پہ یہاں پہ بتا سکتے ہیں اگر وہ mobile app کا کوئی آپ سے design کروانے چاہتا ہے تو یہ دیکھ لیں آپ کے mobile کے یہ سارے آ جائیں گے option نیچے آپ کو وہ example کے طور پہ دکھا بھی رہا ہوتا ہے اس کے بعد ویب سائٹ ہے اگر کوئی ویب کا پیج آپ design کرنا چاہتے تو اس کے یہ by default بنے بنا ہے آپ کو مل جائیں گے کوئی آپ کو hi to get دینی کی ضرورت نہیں پڑے گی اس کے بعد print یہ mostly زیادہ تار use ہونے والا یہ ہے print letter a4 print large legal وغیرہ یہ سارے اگر آپ ان ساری چیزوں میں سے کوئی چیز نہیں بھی دلنا چاہتے تو آپ by default یا customize اپنا بھی یہاں سے design اس کو دے سکتے ہیں ٹھیک ہے زیادہ تار print use ہوتا ہے لیکن آپ کے جو client کی جو چوائیس ہوگی وہ آپ اس حساب سے کر سکتے ہیں اور اس کو کوشش کریں pixel پہ رکھیں یہ ساری چیزیں آپ کو یہاں پہ مل جائیں گی pixel points because inches feet feet and inches yards millimeter centimeter meter کچھ customer ایسے ہوتے ہیں جو pixels میں demand کرتے ہیں کچھ customer inches میں آپ کو size بتاتے ہیں یہ ساری چیزیں جو ہے وہ آپ نے خود measure کرنی ہے جو customer آپ کو pixel پہ demand کرے آپ اس کو pixel پہ convert design بنا کر دیکھ سکتے ہیں pixel اور یہ جو ہے وہ تاکیاں بے بیسکلی آپ کو بتاتا ہوں جیسے ایک یوٹیوب thumbnail ہے اس کا جو size اور تیلینز راگیٹ تھے تنی ہونی چاہیے جب اس کو آپ پکزل میں convert کریں گے یا اس کو آپ inches میں یا میلی میٹر میں convert کریں گے تو آپ کی جہاں پہ جو یہ نمبرز چل رہے ہیں یوں وہ different ہو جائیں گے جیسے میں پکزل پہ کلک کرتا ہوں inches پہ کلک کرتا ہوں تو یہ اس طرح سے ہمارے پاس show ہوں گے کچھ customer آپ کو inches میں بتائیں گے کچھ customer آپ کو پکزل میں بتائیں گے لیکن یہ والی ساری چیزیں جو آپ نے خود judge کرنی ہے کہ وہ کس میں demand کر رہا ہے اور میں نے کس میں design کرنا ہے یہ زیادہ تر mostly جو وہ پکزل میں ہی ہوتا ہے اس کے بعد یہ orientation آ جاتی ہے landscape یا portrait آپ نے landscape کرنا ہے تو یہ کر لیں portrait کرنا ہے تو یہ کر لیں اور اگر آپ نے more than one artboard بنانے ہیں اب یہاں پہ جو ہے یہ ڈاپ پوٹو شاپ میں چیز available نہیں تھی more than one artboard کا مطلب ہے جہاں پہ آپ ایک پوری ایپ بھی design کر سکتے ہیں جو آپ نے پچھلی classes میں adopt xd پہ کیا تھا لیکن adopt xd پہ تھوڑا سا فائدہ یہ ہوتا ہے آپ کو وہاں پہ icon مغیرہ ساری چیزیں plug-ins install کر کے آپ اس میں simple سے click one click پہ icon مغیرہ لگا سکتے ہیں اور دوسرا یہ کہ اس میں prototype کا بھی option ہوتا ہے لیکن یہاں پہ صرف آپ design کر کے اپنے customer کو دے سکتے ہیں وہ اس پہ back end پہ جو بھی developing کرنی ہے وہ کود ہی کرے گا لیکن آپ اگر simple ایک design بنا رہے ہیں تو کوشش کریں ایک ہی artboard کریں اگر more than one کرنا چاہتے ہیں تو وہ آپ کے مجھے ہیں width جو ہوگی وہ آپ یہاں پہ mention کریں گے height جو ہوگی وہ یہاں پہ mention کریں گے ٹھیک ہے باقی ساری یہ چیزیں top and bottom سے اگر آپ نے کوئی چیز bleed کرنی ہے یا چھوڑنی ہے وہ ساری چیزیں یہ ہم بعد میں دیکھونے ہیں اس کے بعد آتا ہے CMYK color یا RGB color جو آپ اس میں customer آپ کو demand کرے گا وہ آپ نے یہاں پہ کرنا ہے لیکن mostly جو زیادہ تار use ہوتا ہے Adobe Illustrator میں وہ CMYK color ہوتا ہے اس کے بعد راستر راستر بیس جو ہے وہ میں نے آپ کو بتایا تھا راستر بیس اور pixel بیٹ آپ کو تو شاہب میں وہ یہ لیکن Adobe Illustrator جو ہے وہ totally راستر بیس ہے ٹھیک ہے اس میں یہ medium size بھی ہے screen بھی ہے چاہتے ہیں پی پی آئی بھی ہے اور یہ high بھی آپ کوشش کریں رکھیں یہ ساری سیٹنگ جو ہے body part آپ رکھیں width اور height جو ہے وہ آپ چینج کر کے اپنا design create کر سکتے ہیں یہاں سے create کریں گے تو ہمارا ایک آرڈ بورڈ جو ہے جس size کا ہم نے اس کو assign کیا وہ آرڈ بورڈ جو ہمارے پاس آجے گا یہ جو blank یہ ہے یہ ہمارا simple سا ایک آرڈ بورڈ ہے اسی پہ ہم نے designing کرنی ہے جیسے ہم wide board کہتے ہیں میں نے double illustrator اور dub xd کی کلاسیز میں بھی یہ چیز بتائی تھی لیکن میں پھر again repeat کرتا ہوں جیسے آپ school colleges میں آرڈ بورڈ wide board ہوتا ہے اس پہ آپ مارکر کے ساتھ کوئی چیز draw کرتے ہیں پھر raise کر دیتے ہیں آسانی ہوتی ہے ایسے ہی adopt photoshop illustrator اور xd میں یہ چیز ہے کہ آپ کے پاس ایک آرڈ بورڈ ہوتا ہے white color کا بھی ہو سکتا ہے کوئی اور بھی لیکن mostly white ہی چلتا ہے آپ اس پہ کوئی بھی designing کر کے اس کو easily raise یا add کر سکتے ہیں وہ آپ کے لیے کوئی issue نہیں ہے یہ سارے آپ کے پاس tools ہیں یہ ہم انشاءاللہ one by one classes next میں پڑھتے جائیں گے یہ کون کون سا کیا کیا tool یہ کس لیے کام آتا ہے یہ سارے چیزیں آپ کو انشاءاللہ بہت اچھے سے اور تفصیلن سمجھ آ جائیں گے اس سائیڈ پہ جو بھی ہم tool لیں گے اس کی جو پہتر جیسے drop xd میں right side پہ open ہو جاتا تھا ایسے ہی یہاں پہ بھی ہے پہتر جو اس کی detail ہوگی وہ یہاں پہ open ہو جائے گی اگر آپ کوئی بھی select کر کے اس کو design کرتے ہیں تو وہ اس کی in detail یہاں پہ show ہو جائے گا اس سے پہلے یہاں پہ یہ ورک سپیس ہے بیسکلی اس کو کہتے ہیں ورک سپیس بہت سے ورک سپیس مارے پاس موجود ہیں جیسے کہ میں آپ کو یہاں پہ دکھا دیتا ہوں یہ کورنر پہ switch ورک سپیس کا option آ رہا ہے یہاں پہ اگر آپ click کریں گے تو یہ آپ کے پاس سارے ورک سپیس ہیں automation کے بارے میں کرنا ہے essential کے بارے میں essential classic layout painting printing مطلب کہنے کا مقصد یہ ہے جس چیز کے بارے میں بھی آپ design create کرنے لگیں یا بنانے لگے ہیں اس کا ورک سپیس لے لے تاکہ آپ کو وہی چیزیں یا وہی چیز جو آپ کے پاس properties open ہو جس کی آپ کو require ہو جیسے میں web پہ click کرتا ہوں ٹھیک ہے اب میں نے web پہ click کیا تو میرے پاس وہی چیزیں require ہوئی ہیں جو مجھے web پہ ضروری ہوتی ہے باقی ساری چیزیں اس میں یہاں پہ arrange کر دی ہیں آپ یہاں سے بھی اس کو open کر سکتے ہیں جیسے properties ہوگی یہ اس کی ruler and grids ہوگے ویب پہ یہ بہت زیادہ ضروری ہوتا ہے اس کے guides ہوگے اس کے snap options ہوگے اس کے بعد artboard ہوگے کتنے artboard لئے ہیں web پہ یہ most important چیز ہے artboard کے آپ نے artboard پانل لئے ہیں tool لئے ہیں اس کے بعد لیئرز آگی لیئرز تو most important چیز ہے photoshop illustrator اور xdo اگر اگر آپ کو layers control آتی ہیں تو آپ best designer ہیں ایسے یہ آپ کے پاس اور بھی آجت ہے جیسے essential پہ click کرتا ہوں تو آپ کے پاس جو work space ہے وہ change ہو جائے گا ہو سکتا ہے کہ جو میرے یہاں پہ system پہ show ہو رہے ہیں یا اس کو کہتے ہیں work space آپ کے نا show یا آپ نے first time show کیا تو آپ یہاں سے اس کو change کر سکتے ہیں switch work space سے ٹھیک ہے layout پہ click کریں گے تو آپ کے پاس یہ والا جو by default میرا first be open تھا جس میں آپ کی ساری چیزیں ہیں text بھی ہے اس کے بعد colors بھی ہیں swatches بھی ہیں color guides بھی ہیں wrap بھی ہے اس کے بعد corner points line stop یہ ساری چیزیں آپ کے show ہو جائیں گی اس لیے اگر آپ first time illustrator کو open کریں گے تو آپ نے پرشان نہیں ہونا کہ ہماری property یہاں پہ show نہیں ہو رہی کچھ کے simple خالی بھی آ رہی ہوتی ہیں blank بھی آ رہی تو آپ simple یہاں minimize کا option ہے اس کے بالکل ساتھ switch work space پہ click کریں اور اس کو layout پہ کر دیں آپ کسی پہ بھی کر سکتے ہیں لیکن جو by default جو use ہوتا ہے یا mostly use ہوتا ہے layout ہوتا ہے یا essential ہوتا ہے یہ layers یہاں پہ show ہو گیا آپ اس کو enable رکھیں یہ سارے آپ کے پاس tools ہیں menu یہ سارا جو بھی میں tools استعمال کرنا چاہوں گا یا جو بھی tools میں یہاں سے click کروں گا اس کی further details جو یہاں پہ مجھے show ہو جائے کہ اس میں آپ کو یہ چیزیں requirements جو ہم مل جائے یہ سارے جو tools ہیں next classes میں in detail دیکھیں گے کیا کیا یہ tools کس لئے استعمال ہوتے ہیں آج کی جو first class ہی تو basically یہ ڈوڑا سا introduction اور اس میں ہم کیسے اس کو use کر سکتے ہیں اور کیا اس کا interface ہوتا ہے کیا کام کر سکتے ہیں آج جو بہت helpful ہوگی تاکہ آپ کو موٹیویشن ملے آنے والی classes ہیں کیسے online earning کرنی ہے double state کا بہت scope ہے online fiver pay اور اگر آپ نے ابھی تک اکاؤنٹ نہیں بنائے تو میں description میں link دے دوں گا آپ اس پر اکاؤنٹ کریں چیزیں لوگوں کے ساتھ شیئر ہوتی ہیں اگر آپ کے پاس کوئی skill نہیں ہے تو آپ میرے چینل سے سیکھ سکتے ہیں انشاءاللہ next class میں دیکھیں گے tools ہمارے پاس دیکھیں گے ساتھ 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 گا ویڈیو اگر پسند ہے تو ویڈیو کو لائک کریں چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پہ لازمی کلک کریں تاکہ آنے والی ویڈیو سب سے پیلے آپ کو مل ساتھ اللہ